اب رو کرتے پاڑے والی کا جام پر عوام کے جانوں و مال کی محافظوں کے نزدیک انسانی جانوں کی ناقدری حادثہ میں دو سکے بائی جان کی بازی ہار گئے وقوعہ کی ایف آئی آر کے اندراج میں سولہ گھنٹے کی تاخیر اہل علاقہ اور لوکین کے اتجاج کی کوریش کرتے صحافیوں پر ایسے چوتھانہ پاڑے والی سیخ پاس صحافی کو اتجاج کی کوریش کرنے سے روکنے کے لیے دمکاتے اور دباؤ ڈالتے رہے دو بھتی جے ایکسیڈنٹر ہو ہے ساڑے لا کوئی کاروائی کیسے نے نہیں کی پی کہ اے سناولہ صاحب یہ میرے بڑے بھائی نے اس واسطے کہ پولیس نے اے ایسے صاحب صرف اتنی گالکار کے چلے گئے ہیں کہ جیڑے بندے دا جیڑے بندے نے رکشنا بچے مارے نے وہ دی لات ٹوٹی پی ہے وہ دا پوچھ دے پیرے لیکن سانوں کیسے نے پوچھا کہ یہاں تڑی نہ جاتی ہو اس واسطے اس یہی گل کر دے ہیں کہ ساڑے نہ بہت زیادی ہوئی ہے آجے تک کوئی کاروائی نہیں کیتی گئی نہ ہی کسے کیتی ہے اسی بار بار کندے پہ ساڑے کاروائی ہونی چاہیے دی ہے لیکن ساڑوں کسے جو تک نہیں رنگی پولیس تک کیونکہ اسی غریب ہیں ساڑے نہ زیادی ہوئی ہے مین تے ایسے چو صاحب ایتے ہیں ہاں ساڑی بچے لے کے لاش لے کے اسی ہوتھے بہے جانگے سڑکے تھی سروڑ بلا کر دا ہوں گے پھر ایتے ہیں انہوں نے آکھ باندھا ایٹا بڑھا واقع ہویا آندہ اسی ایتے روڑ دکھتے ہیں آگا لاتی آنگا ساڑے آگا بڑھ دی پیئے اسی غریب آدمی ہے ساڑے کچھ بھی بڑھ ریا ساڑی ایٹا بڑھا واقع ہے ساڑے چاہی جا ساڑے پچھوں اللہ موگے رہوڑ دا کیسے چونی پہنچیا ساڑے ساڑے لہا ساڑے لہا ساڑے لہا ساڑے لہا ساڑے لہا ہون تو امران گھانے ایڈی کو مدوید سخت کی تھی اسے چو صاحب نہیں چکالتا واقعہ آیا اسے چو صاحب نہیں آئے اساڑے پرا آئینے ساڑے کو اشتہ رو دھ حادثہ میں ایک بھائی ویس موقع بجامبہ جبکہ دوسرا بھائی سیف اللہ شدی زخمی ہو گیا جسے عزیز بھٹی اسپتال گجرات ریفر کیا گیا لیکن وہ بھی جانبر نہ ہو سکا اور جان کی بازی ہار گیا ڈیڈ بارڈی گھرانے پر ایف آئی آر کے عدب اندراج پر اہل علاقہ اور لوکین سراپا اتجاج بن گئے وقوع کے سولہ گھنٹے بعد ایف آئی آر کا اندراج تو کر لیا گیا لیکن تحال تھانہ پانا والی پولیس ملزم کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی سے گریزہ ہے